ہیلو جی کیسے ہیں آپ سب یہ دیکھیں آج آپ لوگوں کے لئے میں نے بنائی ہیں بہت ہی پیاری چپنی اور یہ چپنی آپ لوگوں کو کھا کر کے بہت مجھا آئے گا بہت اچھی لگے گی اور سب سب بڑی بات کی آپ ایک بار اس کو بنا کر کے رکھیں اور اس کو جب بنائیں تب کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی بنی ہے نا تو چلیے فٹا پٹ سے بناتے ہیں دیگے دعی بڑے کے ساتھ کھائیں آپ یا پھر سموسے کے ساتھ کھائیں پکوڑے کے ساتھ کھائیں جس کے مرجع آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو ہوتی اچھی رکھتے ہیں چلیے بناتے ہیں یہ آدھا کپ میں نے ہمچور کا لے لیا اور میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ اسٹیل کا ہی کوئی برطن لینا اس کو بنانے کے لئے کیونکہ ہمچور ہے تو اسٹیل کا برطن یوں نہ چاہیے اس کے لئے سلور کا برطن مت لینا اور یہ ایک کپ پانی ڈال کر کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا پہلے اور پھر آپ بھی رکھتے ہیں گیس پر اور یہ دیکھیں گیس کر دی میں نے اون اب اس کو میں اس طرح سے تھوڑا سا چلاتے ہوئے اس کو پکاؤں گی تھوڑے دیر کے لئے اس کے بعد میں اس میں ایک کپ پانی کا ڈال دیا اور ابھی ٹوٹل اس میں دو کپ پانی کی ہوگے اور اس کو چلائیں گے پھر اچھے سے اب اس میں میں تھوڑی سی ڈال دی لال مرچ جتنا آپ تکھا کھانا پسند کریں اسے ساپ سے ڈالنا اور یہ میں نے دو تین چھوٹکی قریب ڈال دی میں نے اس میں کالی مرچ تھوڑی سی باریک پیسی ہوئی اور اب اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈال دیں گے آدھا چمچ کے قریب بھونا ہوا بھون کر کے اچھے سے پیس لیا تھا میں نے یا آپ کچھا جیرہ بھی ڈال دی تو بہت سوہ دشت لگے گی اب یہ میں اس میں آدھا کپ پانی کا ڈال دی تھوڑی گاڑی لگ رہی تھی میرے کو اور یہ ایک چمچ میں نے کالا نمک ڈالنا اب ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سمیں سادھا نمک بھی ڈال لوں گی نمک آپ اپنے سواد کے انصار ڈالنا آپ جس طرح سے نمک کھانا پسند کریں کیونکہ اس میں مٹھے بھی ڈالے گا تو تھوڑا نمک اس میں تھوڑا تیجی چلے گا یہ دیکھئے اب میں ایک کپ ڈال دیا اس میں سکر کا اب اس کے بعد ایک کپ سکر اور ڈالتی ہوں اس میں یہ دو کپ ہمارے آدھا کپ امچور تھا تو اس میں دو کپ ہمارے سکر کر کے گئے اور ڈائی کپ پانی یہ دیکھے اب اس میں اوبارڈ آنے لگتا ہے جلدی تو اس کو آپ سم گیس پر ہی پکانا نہیں تو یہ بار نکلنے لگ جائے گا اور جب اس میں اچھے سے قددہ لگ جائے گا تو آپ پھر اس کو چھوڑ سکتے ہیں نہیں تو جب تک تو آپ کو اس طرح سے اس کو چلانا ہے اب یہ تیار ہے بند کر کے اب اس میں میں ڈال دوں گی گرم مسالہ لاسٹ میں اب ہماری چٹنی ہے تیار یہ ابھی آپ کو پتلی لگ رہے ہوگی لیکن رکھنے کے بعد یہ تھوڑا گاڑی ہو جائے گی اب اس کو پکنے میں دس بارہ منٹر لگے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی اچھی چٹنی بند کر کے تیار ہوئے ہیں اب آپ اس کو کسی بوٹل میں بر کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لمبے ٹائم کے لیے چلانا ہے اس کو یہ دو تین مہینے تک خراب نہیں ہو گیا آپ کی چٹنی اور کبھی بھی آپ جب بھی آپ سموسے بنائیں یا پکوڑا بنائیں نکال کر کے اس کے ساتھ خاص آپ کو پکوڑا بنائیں